وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر مناظرین خاکسار ڈکٹر رحمد یاہیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہر بھئیو آج ہم جن ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس سلسلہ کی تین ویڈیوز ہم انشاءاللہ بنائیں گے ہماری آپ سے درہاست ہے کہ ان تینوں ویڈیوز کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح آتا چلے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھنے والے مولوی حضرات ان میں سے چاہے کوئی بھی ہو وہ جب بھی جماعت احمدیہ مسلمہ یا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے خلاف اپنی زبان چلاتے ہیں یا اپنا موں کھولتے ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ خود مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو بے عزت کرواتے ہیں ان مولوی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے سنیں یہ کیا فرماتے ہیں تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑا تو میں نے کہا جیس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں سٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں وہ حضرت حسین بن علی کی جو اس نے گستاکیاں کی ہیں اگر سے اس نے شیعہ کے بغز میں آکے کی ہیں لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بغز ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینے شروع کر دوں یہ دیکھیں پیارے بھائیو اب آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان کی اس الزام کا جواب دیں گے بلکہ الزامی جواب دیں گے تمہارا عیسائی ہے تمہارا عیسائی ہے اگر میں کہوں کہ اے عیسائیو تمہارا خدا یہ یہ اتنی گندی گالیاں نکال لوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں جی بہرے بھائیو اب یہ بھی انہوں نے بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا جو متعلیہ ہے بین المذاہب جو ہیں ان موضوعات کے بارے میں وہ تقریباً صفر ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ علماء جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف مثلاً کام کیا انہوں نے کیا کیا عبارات حضرت عیسیٰ اور اس یسوع یا اس مسیح کے بارے میں لکھی ہیں جنس کو عیسائی مانتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہی عبارات آج کا ہمارا حاصل میں موضوع ہیں اور اگلی تین ویڈیوز میں وہی عبارات ہمارا موضوع ہوں گی ہم ان مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں انشاءاللہ ان کو آئینہ دکھلائیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حتیٰ کے مسیح کا الزام لگانے والے لوگوں دیکھو تمہارے علماء نے کیا کا عبارات لکھی ہیں اور اگر حمد ہے تو جس طرح تم حضرت مرزا صاحب کے بارے میں حتیٰ کے عیسیٰ کا الزام لگاتے ہو جس طرح یہ مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں اسی طرح اپنے علماء کے بارے میں بھی پھر آپ حتیٰ کے عیسیٰ کا الزام لگاؤ اور جیسا کہ ہم آپ کو دکھلائیں گے پیارے بھائیو بڑے بڑے علماء کا نام اس میں شامل ہے تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا یہ طریقہ تو نہیں ہے تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین اس سے مراد حسین بنیلی نہیں تھا وہ جس کو نسیریہ مانتے تھے جس کو رافدی مانتے تھے نسیریہ رافدی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں وہ صرف اس کو غلوب کرتے ہیں ہم غلوب نہیں کرتے ہیں لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں اور عیسائی اسی عیسائی کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں جی بہرے بھائیو دیکھ لیا جی ان مولوی صاحب کی جہالت کہتے ہیں کہ چونکہ شخصیت ایک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو غلوب کر دیا اس کا مقام بڑھا دیا ہے لیکن ہم جناب کبھی بھی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہم نہیں کر سکتے اور گویا ان کے نظریک جن لوگوں نے کوئی اس طرح کا کلام کیا ہے وہ انہوں نے حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کی بات کرنے والے یہ کوئی اکیلے نہیں ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف بغض اور کھینا جو ہے اس کی وجہ سے اکثر مولوی حضرات جب بھی جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اسی طرح کے فکرات استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس طرح سے توہیندہ نہیں کر سکتے جی بہرے بھائیو یہ اب ان کا یہ فکرہ یاد رکھئے گا کہ آپ اس طرح سے توہین تو نہیں کر سکتے اور ہم انشاءاللہ ان کا یہ فکرہ بار بار آپ کو سنوائیں گے اور یہ فکرہ انشاءاللہ ہم ان کو بار بار واپس لٹائیں گے تاکہ ان کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو مجاہدین ختم نبوت اور غیرہندی مولوی ہیں ان کو بھی شرم آئے بہرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے ارز کیا ہے ہم آپ کو ان مولوی صاحب کے جو بڑے ہیں ان کی تحریرات دکھ لائیں گے اور آپ کو یہ دکھ لائیں گے کہ ان مولوی صاحب اور ان جیسے مولوی صاحب کی جہالتیں کس پرلے درجہ کی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی حوالہ کتاب الاستفسار صفحہ 448 یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے اب یہ پیارے بھائیو یہ جو کتاب الاستفسار جو ہے اس کو جب کمپیوٹر پر چڑھایا ہے تو یہ پوری صاف نہیں آئی اس لیے ہم نے لیدہ طور پر وہ عبارت جو ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں وہ لکھتی ہے تاکہ جب ہم آپ کو اصل حوالہ دکھ لائیں تو آپ آرام سے اس کو پڑھ لیں اب پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کی یہ عبارت پڑھیں یا باقی عبارات پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر وہ عبارات ہیں جن سے ملتی جلتی عبارات جب حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہے حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے تو ان عبارات پہ یہ مولوی حضرات اعتراضات کرتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہے ان کا اصل دین و ایمان اگر یہ ٹھہرا یعنی عیسائیوں کا کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیز کا کئی مہینے تک کھاتا رہا اور علقہ سے مغزہ بنا اور مغزے سے گوشت اور اس میں ہڈیاں بنی بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور حگتا موتتا رہا اسی سے ملتی جلتی عبارت پیارے بھائیو جب حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تو مولوی آج تک اس کے اوپر شور مچاتے ہیں کہتے ہیں جی حدت کے عیسیٰ ہو گئی ہے یہاں تک کہ جوان ہو کر اپنے بندے یہیہ کا مرید ہوا اور آخر ملعون ہو کر تین دن دوزخ میں رہا ٹھیک ہے پیارے بھائیو تو یہ باقی عبارت بھی آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا اب ہم آپ کو یہی عبارت اصل کتاب سے دکھلاتے ہیں یہ ہے پیارے بھائیو اس کتاب کا ٹائٹل پیج کتاب الاستسفار اور یہ جناب لکھی ہے کس نے مناظر اسلام حضرت مولانا سید آل حسن مہانی ٹھیک ہے جی اور یہ مقدمہ لکھا ہے مناظر اسلام ڈاکٹر خالد محمود نے اپنے بندوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مناظر اسلام ہیں اور جب اسی سے ملتی جلتی باتیں حضرت مسیح مولانا سید آل حسن مہانی کی ہیں تو انہوں نے نوزباللہ حدت کے عیسیٰ کر دیا ہے اور جناب انہوں نے پھر حدت کے عیسیٰ کی انہیں کی اب پیارے بھائیو وہ عبارت ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پیارے بھائیو یہ دیکھیں پیج فور فور ایٹ اور یہ وہ عبارت ہے ٹھیک ہے جی کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیز کا کئی مہنے تک ہاتا رہا اور القا سے مغزہ بنا اور مغزے سے گوشت اور اس میں ہڈیاں بنی بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور حگتہ موتتہ رہا ٹھیک ہے جی اور یہ یہاں تک یہ بارت ہے اور آخر کار ملون ہو کر تین دن زوزخ میں رہا تو یہ جناب مولوی محمد علی مرزا صاحب یہ ذرا ایک اور ویڈیو بنائیں اور یہ اعلان کریں کہ یہ بھی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ان مناظرِ اسلام صاحب نے ٹھیک ہے جی اور بڑھ بڑھ کے یہ جو آپ بات کی تھی آپ نے کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوف کرتے ہیں آپ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے ہیں جی پیارے بھائیو آپ اس طرح سے توہین تو نہیں کر سکتے تو جناب آپ فتوہ دیں مولوی صاحب کہ ان مولوی صاحب نے آپ کے جو مناظرِ اسلام ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے پھر پہلے بھائیو اسی کتاب کے اگلے صفحہ فور فور نائن پر یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر شرابی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے وہ لوگ جو کہ حضرت مرزا صاحب پر بربڑ کر الزام لگایا کرتے ہیں وہ ذرا اس تحریر کو بھی پڑھیں اور شرم کریں اور یہ دیکھیں پیج فور فور نائن اور یہ لکھا ہے بڑے کھاؤ اور بڑے شرابی تھے اور خود بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے ٹھیک ہے جی پھر بہر بھائیو اسی کتاب کے صفحہ چار سو پچھتر پر یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ بہتری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھی اب یہ دیکھیں انہوں نے تو یہ بھی احتیاط نہیں بڑھتی کہ یہاں پر یسو لکھ دیتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں جی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اور انہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ صاحب مناظر اسلام بہتری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھی اور ساتھ ساتھ پھیرا کرتی تھی پس کوئی یہودی ازراح خباست اور بد باطنی کے کہے کہ حضرت عیسیٰ خوش رو جوان تھے رنڈیاں ان کے ساتھ صرف حرام کاری کے لئے رہتی تھی اسی باستہ حضرت عیسیٰ نے بیعہ نہ کیا اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ مجھے عورت سے رغبت نہیں تو کیا جواب ہوگا ٹھیک ہے جی اور پھر آگے وہی بات دھو رہی ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے میں تو بڑا کھاؤ اور شراب ہوں پس دونوں باتوں کو ملانے سے اور شراب کی بدمستیوں کے لحاظ سے جو کوئی کچھ بد گمانی نہ کرے سو تھوڑا ہے اور دشمن کی نظر میں ان باتوں سے کیسی تن آسانی اور بے ریاستی حضرت عیسیٰ کی بجی جاتی ہے اور پیارے بھائیو یہ ہے وہی پیج فور سیون فائیو چار سو پچھتر اور یہ دیکھ لیں یہاں سے عبارت وہ شروع ہو رہی ہے بہتری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھی اور ساتھ ساتھ پھیرا کرتی تھی ٹھیک ہے اور یہ ساری عبارت جس دوست نے پڑھنی ہو وہ رام سے اس کو پڑھ لے اور یہ عبارت یہاں تک چلتی ہے ٹھیک ہے پیارے بھائیو کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسیٰ مانتے ہیں اور عیسیٰ اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوف کرتے ہیں آپ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے ہیں اور پھر پیارے بھائیو اسوی کتاب میں کتاب الاستصفار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دماغی مریض تھے یہ دیکھیں بطور مالی خولیہ کے یہ دیکھیں پیج 476 اور یہ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے اور شاید بطور مالی خولیہ کے ٹھیک ہے پیارے بھائیو آپ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے اب کیا یہ ان مجاہدین ختم نبوت کے نزیق حد تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے پیارے بھائیو یہ تو تھیں چاند تحریریں ان مولوی صاحب کی مناظر اسلام حضرت مولانا سید آل حسن مہانی صاحب لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ صرف انہی ایک مولوی صاحب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو آپ کا خیال غلط ہے ہم آپ کو اور مزید تحریریں مختلف مولوی حضرات کی آپ کو دکھ لاتے ہیں یہ دیکھیں پیارے بھائیو ہے جی سوانے قاسمی اور کس کی ہے یہ جناب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کی یہ سوانے ہے جلد دوم اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہے جناب دارال علوم دیوبند حضرت مولانا محمد طیب صاحب محتمم یہ دارال علوم دیوبند سے چھپی ہے ہم نے اپنے گھر سے نہیں چھپی اور یہ دیکھیں کہتے ہیں خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری رام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آسکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے آگے سنیں پاہانا پشاپ مرض اور موت سے مجبور تھے اور یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پادری صاحب نے وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب پر بھی حد تک عیسیٰ کا فتوہ لگایا تھا تو اس لئے جناب سارے جو دیوبندی ہیں وہ اس تحریر کو پڑھیں اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں آپ اگر ہمت ہے تو فتوہ دیں کہ وہ حد تک عیسیٰ کرنے والی شخصیت ہے اس طریقے سے توہیندہ نہیں کر سکتے اس کے بعد پیارے بھائیو اگلی شخصیت وہ دیوبندی تھے یہ کون ہے جناب ابو الوفا سنا اللہ مرسری اہل حدیث اہل حدیثوں کے بہت بڑے مولوی اور یہ جو شمس الدین اور عبید اللہ لطیف صاحب اور آمن رزیر صاحب یہ ان کے بڑے ہیں جناب اور یہ دیکھ لیں جناب سنا اللہ عمر سری صاحب نے کس قدر گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی ہے استغفراللہ استغفراللہ یہ دیکھیں پیارے بھائیو ان کی کتاب ہے اسلام اور مسیحیت اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر لکھتے ہیں ان دونوں عبارتوں پر غور کر کے ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم یسو مسیح کے الہی اصاف کا نمونہ تصویر کی شکل میں دکھائیں کیونکہ الفاظ کی شکل میں مفصل بحث ہم اس کتاب میں گزشتہ صفحات پر کر چکے ہیں پھر کہتے ہیں جی اسی بنا پر ہم بادل نخواستہ بقول نصارہ مسیح کی شخصیت الہیہ کا خوفناک انجام تصویر میں دکھاتے ہیں یہ تصویر خود عیسائیوں نے شایع کی ہوئی ہے یہ جناب مسلمان کارئین ہمیں معاف رکھیں کیونکہ ہم ایک مکروح فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں جی بہرے بھائیو اور یہ لکھنے کے بعد اور جناب وضاحتیں شضاحتیں لکھنے کے بعد مولوی صاحب نے بقاعدہ حضرت عیسیٰ جی وہی حضرت عیسیٰ جس کو مجاہد ختم نبوت کہا کرتے ہیں جی وہ ان کا جو مسیح ہے وہ تو ہمارا عیسیٰ یا نا تو جو کوئی مسیح کی حد تک کرے گا وہ حضرت عیسیٰ کی حد تک کرتا ہے یہی جناب ان مولوی صاحب نے کہا ہے اور یہی بات وہ تمام مولوی کہا کرتے ہیں جو کہ جماعت عیمدیہ کے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بات جو کوئی یسوع مسیح کے بارے میں جو بھی حرکت کرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر پڑتی ہے تو اے اہلِ دیسو اور اے نام نحاد مسلمانوں یہ تمہارے سنا اللہ عمر السری نے یہ کیا حرکت کی ہے یہ دیکھو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ سلیب پر چڑھایا بلکہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے نیچے دیکھئے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے دیکھئے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک نہیں کی کس نے کی ہے سنا اللہ عمر السری نے استغفراللہ استغفراللہ اور یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی اوپر بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اگر آپ کے ہم میار لیں اے نام نحاد مسلمان بھائیو تو پھر آپ کے ان سارے علماء نے بہت بڑی بڑی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے اس کے بعد پیارے بھائیو کچھ عبارتیں مولانا حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی ٹھیک ہے ان کی یہ بہت ہی مشہور تعلیف ہے اور پیارے بھائیو اس کتاب کو تعلیف مولانا رحمت اللہ قیرانوی صاحب نے کیا ہے اور اس کے ساتھ جو تقدیم وغیرہ جو ہے اور تحقیق جو ہے اس کے ساتھ حضرت مولانا ابو محمد اسماعیل عارفی صاحب کی ہے تو یہ جو آگے ہم آپ کو بارات پڑھ کر سنائیں گے یہ یا ان صاحب کی ہیں ان مولانا صاحب کی ہیں یا ان مولانا صاحب کی ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں مولوی حضرات قادیانی نہیں ہیں یہ احمدی نہیں ہیں جناب یہ انہی ختم نبوت کے مجاہدین کے بڑے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ ہے جی اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو ستاون اس پر وہ لکھتے ہیں پھر تیسرے دن ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہوچ کی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یعنی جی شراب ختم ہوگی ان کے پاس میں سے مراد ہے شراب یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے ٹھیک ہے جی ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھے بٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یعنی کہ ان میں بارہ سے لے کے اٹھارہ من کی گنجائش تھی آگے لکھا ہے یسو نے ان سے کہا مٹکو میں پانی بھر دو پھر انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدی کیا تھے جناب شراب بنانے والے استغفر اللہ اور پھر اس بات کو یہ جو انہوں نے یہاں پہ یسو نے کہا تھا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے فرماتے ہیں یہ مولوی صاحب غور فرمائیے وہ کس بے باقی گستاخی و بے عدبی کے ساتھ والدہ سے پیش آئے ہیں انہیں امہ جان وغیرہ کی بجائے اے عورت کہہ کر پکارتے ہیں سارے رشتے ناتیں بھول جاتے ہیں اور ٹھیک اسی انداز میں اے عورت کہہ کر خطاب کرتے ہیں جس انداز میں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دیکھیں جی کیا لکھا گئے جس انداز میں زنا کے جرم میں گرفتار عورت سے بات کرتے ہیں اور مزید اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے تجھ سے کیا کام ہے یعنی میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے میرا تمہارا کیا لینا دینا ہے یہ دیکھیں اے مولوی حضرات وہ مولوی حضرات جو حضرت مسیح موضی علیہ السلام پر بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں یہ آپ کہ مولانا قیرانوی صاحب نے حضرت عدیسہ علیہ السلام کو شرابیں بنا بنا کر پلانے والا بھی ثابت کیا ہے اور اپنی والدہ محترمہ کا بہت بڑا گستاخ ثابت کیا ہے یہاں پہ استغفر اللہ تو کیا یہ آپ کے نزیق حد تک مسیح نہیں ہے اگر حد تک مسیح ہے تو کون ہے آپ میں وہ دل گردے والا مجاہد جو اپنے مولانا کی کے اوپر گستاخ عیسیٰ اور حد تک عیسیٰ کا فتوہ دے آپ یہ اس طریقے سے توہیندہ نہیں کر سکتے آپ یہ اس طریقے سے توہیندہ نہیں کر سکتے پھر پہرے بھائیو اسی کتاب کے صفحہ ایک سو اکسٹھ پر یعنی صرف حضرت عیسیٰ کی حد تک نہیں ہے یہ بڑے بڑے نبیوں کی لوگوں نے حد تک کی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے یسیٰ کی نسبت لکھا ہوا ہے سو اس نے ایسا ہی کیا وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا تب خداون نے فرمایا جس طرح میرا بندہ یسیٰ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور چمبہ ہو ٹھیک ہے جی اب یہ ان کا نوٹ سنیں جب خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہی آوارا نیم پاگل چرسی ملنگوں کی طرح ننگ دھڑنگ پھرا کرتے تھے نوز بللہ تو وہ انسانوں کو کیسی ہدایت و تبلیغ اور کیا نبوت کرتے ہوں گے اس کا اندازہ فرما لیں مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں خدا تعالیٰ کا حکمی ایسا تھا اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو اس تحریر میں اگر ہم ان مولوی صاحب کا وہ جناب میار لے لیں تو اس تحریر میں نہ صرف اللہ کے نبی یعنی یسیعہ کی یہاں پر جناب حد تک کی گئی ہے ان کو آوارا نیم پاگل چرسی ملنگ کہا گیا ننگ دھڑنگ کہا گیا برکہ اللہ تعالیٰ خدا تو ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں حد تک کی گئی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اب کون ہے مجاہد ختم نبوت جو ان دونوں مولویوں پر جن کی یہ کتاب ہے ان کے اوپر حد تک عیسیٰ حد تک یسیعہ اور اللہ تعالیٰ کی حد تک کا الزام لگائے اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو آگے یہاں سے بھی یہ پڑھ لیجئے گا یہاں پہ کئی انبیاء کے بارے میں لکھا برنا ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ اس طرح سے توہیندو نہیں کر سکتے اور پیارے بھائیو ہم نے آپ کو دیوبندیوں کا دکھا دیا ہم نے آپ کو اہل حدیث کے بڑوں کا دکھا دیا اب جناب آخر پہ بھریڑیوں کے بڑے آلہ حضرت ان کے فتاوہ رزویہ یہ ذرا سنیں کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت اور کس قدر گستاخانہ عبارت یہ آلہ حضرت نے لکھی ہے اگر ہم ان مولویوں کے اصول مانیں ٹھیک ہے جی کہتے جی ہاں ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے سے دم گوا کر باپ کے پاس گیا اس نے اکلوتے کی یہ عزت کی اس کی مظلومی و بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا اوروں کے بدلے اسے تین دن جہنم میں بھونا ایسے کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھلوا کر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر جناب مزید فرماتے ہیں ایسے کو جو یقینا دغاباز ہے پچتاتا بھی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس سے اگلے صفحے پہ لکھ لکھتے ہیں ایسے کو جس کی دو جروعے ہیں دونوں پکی زناکار حد بھر کی فائشہ ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی فائشہ کی خرچی کمال مقدس پاک کمائی ہے پھر لکھا ہے ایسے کو جو اتنا جاہل ہیں یہ سب جناب حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں اور عیسائی اسی جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں آپ اس طرح سے توہین تو نہیں کر سکتے آپ دیکھیں جی آلہ حضرت بریلویوں دے وڈے آلہ حضرت یہ دیکھیں جی ان کو کیا فرمارے ہیں ان کی جورووں کو حد پکی زناکار کہہ رہے ہیں حد بھر کی فائشہ کہہ رہے ہیں جی بغیرہ 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 اب ہم پیارے بھائیو دیکھتے ہیں کہ کون بریلوی صاحب جو ہیں وہ حمد کرتے ہیں کہ آلہ حضرت کو جنہوں نے حضرت مسیح کے بارے میں اتنی گستاخ خانہ عبارتیں لکھیں ان کے اوپر گستاخ مسیح کا فتوہ لگائیں اور حد تک عیسی کا مولیو بشر شاہ صاحب آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے جناب آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں ہے آپ میں حمد کہ اپنے آلہ حضرت کے اوپر فتوہ لگائیں حتی عیسی کا یا صرف دوسروں کے بارے میں آپ نے جھوٹی ویڈیوز ہی بنانی ہیں آخر میں پیارے بھائیو انوار شریعت اور آپ لوگ کو علم ہے پیارے بھائیو انوار شریعت بریلویوں کی بہت ہی مستند ترین کتاب ہے یہ دیکھیں اس میں کتنی بڑی حضرت عیسی کی گستاخی کی گئی ہے مسیح اللہ اسلام لوگوں کی ہدایت کے لئے دوبارہ اتریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ نہیں آئیں گے پس افضل کون ہیں اب جواب سنیں کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے یعنی حضرت عیسی ان کے نزدی کیا رہے ناکامیاب کتنی بڑی حد تک ہے حضرت عیسی امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائی جاتے ہیں جو ناکامیاب رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سرنجام نہ دے سکے استغفر اللہ استغفر اللہ کتنی بڑی یہ گستاقی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی کہتے ہیں یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سرنجام نہ دے سکے اس لئے ان کا دوبارہ آنا پھر یہ دیکھیں آگے لکھتے ہیں دوبارہ وہ آئے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا پس سوچو کے افضل کون ہے ٹھیک ہے جی محترم ناظرین بریلویوں کی ان گستاقی حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہم آج کی اس پہلی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر میں کہوں کہ اے جس کو عیسائی مانتے اور عیسائی اسی عیسائی کو مانتے جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں آپ اس طرحے سے توہین تو نہیں کر سکتے ہمیں امید ہے کہ اب مولوی محمد علی صاحب یہ حمد کریں گے اور جو جو حوالے آج ہم نے پڑھ کر سنائے ہیں ان حوالوں کو اپنی کسی مجلس میں بیان کر ان سارے علماء اسلام اور مناظر اسلام کہلانے والی شخصیات پر حد تک عیسی اور گستاخی عیسی کا فتوہ دیں گے اور ساتھ ساتھ جنہوں نے اللہ تعالی کی گستاخی کی ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالی کی گستاخی کا فتوہ دیں گے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ کس قدر علمی کتاب بھی مسلمان ہیں یہ نہیں کہ جب حضرت مزدہ صاحب کی بات آتی ہے تو تب ان کی زبان بڑی چلتی ہے لیکن جب اپنے علماء کی بات آتی ہے تو پھر یہ پھر خاموشی اختیار کرنے کو غریمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بارال پیارے بھائیو آج کی اس ویڈیو سے خاک سار کو دیجئے اجازت اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکات رحمت 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 رحمت